دیکھیں یہ تو ہمیں پتا تھا نا کہ انڈیا کی ٹیم پورا چانس لے گی پورا چانس لے گی کہ یار آج ہی آج ان کو بیٹنگ کرواتے ہیں اور میکسیمم جتنے زیادہ آور ہم کھیل سکتے ہیں اور آخری کے دس پندرہ آور جو بھی ہے یہ تو ہر ٹیم کے مائنڈ میں ہوتا ہے آخری دس پندرہ آور جو ہے ہم ان کو دوبارہ سے ہم ان کو دوبارہ بیٹنگ کروا دیں گے کیا بنگلہ دیش کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں تھی کیا جو وہ کوچنگ سٹاف ہے جن کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے کیا ان کے دمائے میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ یار انڈیا آٹیک کرے گا اور ویری فرسٹ آور سے آپ کو نظر آ گیا تھا کہ جیس وال اور روی شرمج اس طرح کھیلنا شروع ہوئے اس سے تو ایک کلیر چیز پتا چل گئی تھی کہ اب جو ہے انہوں نے سلو کھیلنا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ شیر کے بچے ہیں تو آپ شکار کر لیتے ہیں چاہے آپ کو جتنا مرضی ٹائم ملے اور انڈین ٹیم نے بنگال ٹائگرز کا کیا شکار کیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھارت کی ٹیم یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کی پوزیشن میں آ جائے گی آج ہی مطلب صبح تک ہر بندہ بات کر رہا تھا کہ یہ ڈراؤ ہے جو کر دی ہے نا بھارت نے کمال کی کرٹ کھیلی ہے بنگلہ دیش کو پہلی انڈینگز میں دو سو تیتیس پہ فارغ کر کے جب انڈین ٹیم بیٹنگ کرنے آئی تو سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیئے اس طریقے سے روہد شرما نے اور جیسوال نے اس کو آغاز کیا انڈینگز کا اور اس پلیٹ فارم کو اس ایک تھوٹ پروسس کو جو لانچ کیا اس کے بعد کیل راہل نے ورات کولی نے شب منگل نے رشا پانٹ نے کوشش کی یہ وہ چیز ہے جو آپ کی جو بے خوف جو آپ بات کرتے ہیں فیرلس کرکٹ کی تو یہ وہ فیرلس کرکٹ ہے جس میں آپ کو کہیں بھی خوف کا الیمنٹ نظر ہی نہیں آتا فیر آف فیلیر جو ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا تو جب آپ کے ذہن سے یہ خوف نکل جاتا ہے کہ ہم ہار سکتے ہیں تو آپ پھر ہر وقت جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آپ ہر وقت جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ٹولز کا ان ٹولز کا ہونا ضروری ہے جو ٹولز آپ کو ڈرائیو کر سکیں مطلب یہ کوئی ہر شخص نہیں کر سکتا بارش آ جائے تفان آ جائے چاہے ٹیسٹ میچ دو تین دن ضائع ہو جائے لیکن اگر آپ شیئر کے بچے ہیں تو آپ شکار کر لیتے ہیں چاہے آپ کو جتنا مرضی ٹائم ملے اور انڈین ٹیم نے بنگال ٹائگرز کا کیا شکار کی ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھارت کی ٹیم یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کی پوزیشن میں آ جائے گی آج ہی مطلب صبح تک ہر بندہ بات کر رہا تھا کہ یہ ڈرائیو ہے جو کر دی ہے نا بھارت نے کمال کی کرٹ کھے لیے بنگلہ دیش کو پہلی انڈنگز میں دو سو تیتیس پہ فارق کر کے جب انڈین ٹیم بیٹنگ کرنے آئی تو سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دی ہے بھائی کوئی ریکارڈ چھوڑا ہی نہیں فاسٹسٹ پچاس بھارت کی ٹیم کا ریکارڈ ہے فاسٹس سو فاسٹس دو سو اور روحی شرمہ کے فیلڈنگ پہ ابھی ہم آتے ہیں جو انڈین ٹیم نے سٹارٹ لیا تین آور میں پچاس آئر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا بیز بال بھائی بھارت بال کیا بیز بال بھارت بال ہوگی کہ جیس وال اور روحی شرمہ جس طرح کھیلنا شروع ہوئے اس سے تو ایک کلیر چیز پتا چل گئی تھی کہ اب جو ہے انہوں نے سلو کھیلنا ہی نہیں ہے اب انہوں نے تیزی کھیلنا ہے اب انہوں نے آٹھٹ دس دس نو نو گیارہ گیارہ جو بھی رنس پر آور ملتا ہے اس پہ انہوں نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے تو اس کے بعد کیا بولنگ ہوئی ہے میری سمجھ سے بار ہے اب آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے میں کیوں بار بار بولتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان جب کھیل رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بہتی بڑی ویسٹ انڈیز کی بولنگ لائنپ آگئی ہے یا کوئی بہتی بڑی کوئی اسٹریلیا کی بیٹنگ لائنپ آگئی ہے پاکستان پکڑ ہی نہیں پا رہا ان کو کسی بھی شعبے میں تو آپ نے دیکھا پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کا انڈیا نے کیا لکھی ہے اور آج بھی کیا کیا چاہے بنگلہ دیش بیٹنگ کر رہی تھی یا بولنگ کر رہی تھی مطلب چاہے فاز بولر ہوں دونوں طرف بولنگ ہو رہی ہے یار جب پتہ یہ چل جاتا ہے کہ پہلے دوسری اوبر میں ہی مار پڑنے لگ گئی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کیا دونوں طرف بولنگ ہوتی ہے یا ایک طرف پیک کر کے بولنگ کی جاتی ہے کہ یار ایک طرف رکھو ایک طرف فیلٹز رکھو ادھر ہی کھیلنے دو غلط شاٹ لگے گا سیدھا فلٹر کے آت میں جائے گی آؤٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں یہاں دونوں طرف بولنگ کی جاتی ہے آج کی جو بیٹنگ ہے جس طریقے سے روہد شرما نے اور جیسوال نے اس کو آغاز کیا ایننگز کا اور اس پلیٹ فارم کو اس ایک تھوٹ پروسس کو جو لانچ کیا اس کے بعد کیل راہل نے ورات کولی نے شب منگل نے رشا پانٹ نے کوشش کی یہ وہ چیز ہے جو آپ کی آپ کی جو بے خوف جو آپ بات کرتے ہیں فیرلس کرکٹ کی تو یہ وہ فیرلس کرکٹ ہے جس میں آپ کو کہیں بھی خوف کا الیمنٹ نظر ہی نہیں آتا فیر آف فیلیر جو ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا تو جب آپ کے ذہن سے یہ خوف نکل جاتا ہے کہ ہم ہار سکتے ہیں تو آپ پھر ہر وقت جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آپ ہر وقت جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ٹولز کا ان ٹولز کا ہونا ضروری ہے جو ٹولز آپ کو ڈرائیو کر سکیں مطلب یہ کوئی ہر شخص نہیں کر سکتا ہر شخص نہیں کر سکتا اٹھ ہائی ایس لیول ہائی ایس لیول پہ آپ اس قسم کے کرکٹ اس وقت ہی کھیل سکتے ہیں جب آپ میں کانفیڈنس ہے جب آپ میں سٹیمنا ہے جب آپ میں ایبیلیٹی ہے جب آپ پہ جب آپ میں ایڈیپٹ کرنے کی ایبیلیٹی ہے جب آپ میں بارشی ہو جاتی کاش گراؤنڈ سوختہ ہی نہ یہ مطلب ریڈ بال کو مار مار کے اس کی چیکھیں نکلوا دی ہیں بہت شاندار بیٹنگ کی اور انٹینٹ نظر آ رہا تھا سپیشلی جب اکاش دیپ نیچے بیٹنگ کرنے آئے انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی بلہ گھمایا آپ کو ایک پلیننگ نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے کہیں دن کے درمیان میں یہ رینڈم پلین نہیں کیا کہ چلو یار ہم جیتنے کی طرف جاتے ہیں جب وہ میدان میں اترے ہیں بیٹنگ کرنے کے لئے ان کو پتا تھا کہ ہمارا انٹینٹ جیتنے کا ہے اور کرکٹ بواؤس بڑی سمپل گیم ہے جو بریو کو فیور دیتی ہے لک آلویس فیور سے بریو جو لک ہے وہ ہمیشہ بہادر بندے کا ساتھ دیتی ہے اور بھارت نے کیا کیا جگرہ دکھایا بہادری دکھائی انٹینٹ دکھایا سوچ دکھائی کہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ یہاں تک دیکھنے کے لئے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے پاکستان کے ایکس کرکیٹر تنویر احمد بھارت کے اس دھوادار پرفارمنس سے رونے لگے کیونکہ تنویر احمد بارم بار اپنے ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ بھارت بانگلہ دیش کو تہس نیس کر دے گا اور یہی سب دیکھنے کو ملا پر تنویر احمد نے یہ امید نہیں کی تھی کہ آج بھارت دیڑ سیشن میں ہی بانگلہ دیش کو 285 رنس ٹھوک دے گا اور دن ختم ہوتے ان کے دو وکیٹس بھی نکال لے گا جہاں پر انہوں نے بانگلہ دیش کے کوچنگ سٹاپ کے اوپر سرہ سر آروب لگا دیئے کہ کوچنگ سٹاپ پوری طرح بلینگ ہو گیا جب بھارت نے بانگلہ دیش کے اوپر دھاوا بولا اور پوری بانگلہ دیش کی بولنگ اٹیک نیگٹیو بولنگ کرنے لگی اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک بھارت کے بیٹسمنوں نے بانگلہ دیش کے بولروں کی جمکر خبر لی اور ایک دمدار سکور بورڈ پر لگا دیا جہاں پر اب تنویر احمد کا کہنا ہے کہ کل بانگلہ دیش سستے میں نپڑ جائے گا اور بھارت اس میچ کو بڑی آرام سے جیت لے گا بھارت اور پاکستان کے کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیوارد